اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی کچین کوکنگ و سینی آج میں بنانے جارہی ہوں بہت ہی مزیدار پیزا کونز اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ہر آنے والی نئی ریسپیز کے لیے پیزا کونز کی ڈو کے لیے جو ہمیں اس میں چیزیں چاہیئے میں نے اس میں 3 کپس میدہ لیا ہے 1 کپ اس میں گرم دودھ ہے 2 ٹیبل اسپون اس میں پودر ملک ہے چینی جائے گی اس میں 3 ٹیبل اسپون نمک جائے گا اس میں 1 ٹی اسپون ایسٹ ہے اس میں 1 ٹیبل اسپون مکھن اس میں ملٹڈ بٹر 4 ٹیبل اسپون 2 ٹیبل اسپون اس میں تیل ہے اور ایک انڈا ہے اور پانی کے ساتھ دو بنانے سب کی کوانٹیٹی ریسپی دسکرپشن باکس میں موجود ہے میں نے اس شامل کی ساتھ میں بارک چینی اور نمک شامل کر دیا پاؤڈر ملک شامل کر دیا مکھن شامل کر دیا ملٹ کر کے انڈا شامل کر دیا پھینٹ کے اور تیل شامل کر دیا سب چیزوں کو اچھے سے مکس کروں گی اور دودھ شامل کروں گی سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا پانی کے ساتھ نرم ڈو بنا لوں گی ڈو تیار ہے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے پیزا کونز کی فیلنگ کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے میں نے ایک چکن کا بریس لیا ہے بونلس اس کو میں نے جولین کٹنگ میں پتلا پتلا کٹ لیا ادر کلیسن کا پیس جائے گا اس میں ون ٹی سپون لیمن جول جائے گا اس میں ون ٹی بل اسپون چیلی ساوس جائے گا اس میں ٹویسکو میں استعمال کر رہی ہوں ون ٹی سپون اور اگنو جائے گی اس میں ون فو ٹی سپون لال مرش کا پوردرا اس میں ون فو ٹی سپون لال مرش کا پوردرا اس میں ون فو ٹی سپون نمک اس میں ہاف ٹی سپون تیل جائے گا اس میں ون ٹی سپون اور مخن جائے گا اس میں ون ٹی سپون سب کی کوائنٹیٹی ریسیپی ڈسکریپشن باکس میں موجود ہے ساوس کے لیے جو چیزیں چاہیے دہی لیے م album اس میں میونیز شامل کر دی 1 TBS تہینی پیسٹ ہے اس میں 1 TBS لیمون جوز جائے گا اس میں 1 TBS اور اگنو جائے گی اس میں 1 TBS کھٹی لال مرس جائے گی اس میں 1 TBS نمک جائے گا 1 TBS گارلک کا پیسٹ جائے گا اس میں 1 TBS سب کی قوانٹیٹی ریسیپی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے ایک دیکھچی میں میں نے مکھن شامل کیا 1 TBS ساتھ میں تیل شامل کیا تیل گرم ہو گیا چکن شامل کر دی ساتھ میں ادھرک لہسن کا پیسٹ اور لیمن جوس شامل کر دیا میڈیم فلیم پہ پکا رہی ہوں لال میرچ کا پوڈر کالی میرچ کا پوڈر نمک شامل کر دیا اچھے سے بھنائی کروں گی ساتھ میں چلی سوس دالوں گی میں اس میں سب چیزوں کے اچھے سے بھنائی کر کے فلیم آف کر دوں گی چکن اچھے سے پک گئی ہے سوس کے لیے میں نے دہی دیوی ہاف کب اس میں میں نے میونیس شامل کیوئی ہے ون ٹیبل اسپون ساتھ میں اس میں لیمن جوس شامل کیا ہوا ہے لیسن کا پیسٹ شامل کر دیا اب تہینی پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اگنو جائے گا خوٹی لال میچ اور نمک جائے گا ریسپی کوئنٹیٹی ڈسکرپشن پر موجود ہے ادھر میں کونز بنا رہی ہوں فوائل کے ساتھ میرے پاس کونز شیلز بھی ہیں میں اس طرح سے بنا رہی ہوں میرے پاس کونز شیلز ہیں وہ زیادہ بڑے اور چوڑے نہیں ہیں بتالے کونز لگا رہی ہوں اس طرح سے ساعے کونز بنا کےٹرینqu اچھے سے رائز ہو گیا تھا میں نے روٹی کی طرح بیل گیا جس طرح سے روٹی بناتے ہیں اور اس طرح سے چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے سٹرپس کٹ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے میں کتنے چورے سٹرپس کٹ رہی ہوں اس طرح سے کٹ کیا میں نے اب میں کونز پر سٹرپس لگاؤں گی اس سٹرپس لگا رہی ہوں میں کون پر آپ اس ٹھکنے سٹرپس کی ٹھیکنس ٹیک کر سکتے ہیں اتنی تکنیس رکھنی ہے اس سے زیادہ موتی زیادہ پتلی نہیں کرنی اس طرح سے میں نے گول گھوم آیا اسٹرپ کو اور جہاں پہ اسٹرپ ختم ہوئی وہیں سے میں نے دوسری اسٹرپ جو ہے کنچنیو کر دی اسی طریقے سے میں ساری بنا کر رکھ لوں گی ایک انڈا چائف اور ایک بوش ایک انڈا لیا میں نے اسے پھینٹ کے برش کی مدد سے اس طرح سے کون پہ لگا رہی ہوں اور سیسیمی سیٹس چاہیے ہیں تلیں 200 celsius پہ oven pre-hated ہے صرف نیچے کا بڑھنے رون کروں گی اوپر کا نہیں کرنا ہے 15 منٹس میں کونز تیار ہو جائیں گی کونز تیار ہیں اب میں کونز کے اندر سے فوائل ریموف کر رہی ہوں اور شیلز ریموف کر رہی ہوں کونز اس طرح سے تیار ہے چکن بھی تیار ہے ساتھ میں سوس تیار ہے اور میں نے ریڈ کیبج لی بھی ہے کونز میں پہلے میں چکن ڈالوں گی اس طرح سے چکن ڈالی پھر اوپر سے سوس ڈالوں گی اس طرح سے سوس رکھی اور ساتھ میں اوپر فار گارنشنگ میں نے کیبج لی بھی ہے ریڈ کیبج بہت مزے کی بہت ہی زبدیس سنیک تیار ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی زبدیس ریسیپی تیار ہے اسے ضرور بنایں گھر پہ must try ریسیپی ہے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اسی طریقے سے دیکھچی میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے پہلے بھی اسٹوف میں بیکنگ سکھائی ہوئی ہے اسی طریقے سے بہت ہی بنا سکتے ہیں کونز کو اگر آپ کو بڑے بنانے تھوڑے سے چوڑے بنانے تو آپ اسی طرح سے فائل کو شیپ دیں اور بڑے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس جو کون شیلز تھے وہ اسی طرح سے پتلے تھے تو میں نے اسی طرح کے پتلے شیلز بنائے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرا یوٹیپ چینل لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ہر آنے والی نئی ریسیپی کے لیے موسیقی